معجز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضبان محمد عمیر قادری پھر سے ایک بہت ہی خوبصور درگاہ شریف کی ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہم بینگلورٹ کی سرزمین پر اور فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور میں جا رہا ہوں بینگلورٹو کرشنگیری اور کرشنگیری جو ہے تمیلنانو ریاست کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے یا پھر اس کو چھوٹا سا شہر کہلیں تو وہاں پر کئی سارے اولیاء اکرام فرما رہے ہیں تو انہی میں سے ایک ولی جن کی مزار شریف پہاڑ کے اوپر موجود ہیں ان کے دو مزار آتے ہیں ایک مزار پہاڑ کے نیچے ہیں ایک پہاڑ مزار کے اوپر ہے کہا جاتا ہے کہ نیچے سر مبارک ہے اوپر ان کا جسم ہے یا پھر اس کا الٹا ہو سکتا ہے وہاں پر جاگے کنفرم کریں گے کہ جسم مبارک اوپر ہے یا نیچے اور سر مبارک کی مزار اوپر ہے یا نیچے اس کے بارے میں ہم لوگ وہاں پر جا کر کے یہ تمام جان کر یہ حاصل کریں گے تو چلیں ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم لوگ آگے ملتے ہیں تو ہم ٹینی روڈ سے ہوتے ہوئے گئے کیونکہ صبح کا وقت تھا تو کافی خالی تھا یہ روڈ ورنہ تو یہاں پر بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہیں پھر جنہ سوامی سٹیڈیم سے آگے ہوتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے چلے گئے اور یہ جو ہے بینگلور کا برگیٹ روڈ ہے لیکن جب ہم حسور ہائیوے پہ پہنچے تو بہت زیادہ اوز دیکھنے کے لئے ہمیں ملی عام طور پر اتنی اوز ہمیں بینگلور یا حسور میں نظر نہیں آتی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرناٹا کا اور تمیلناڑ کا بارڈر ہے اور جیسے یہ بارڈر گیا تو کرناٹا کا ختم اور یہاں سے تمیلناڑوں کا حدود شروع ہو جاتا ہے ناظرین کشنگری کی یہ درگاہ ویسے تو میرے گھر سے تقریباً 110 کلومیٹر کی دوری پر ہے مگر مین بینگلور سینٹر سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر یہ درگاہ شریف موجود ہے اور یہ کشنگری کا ٹول گیٹ ہے ٹول گیٹ سے بلکل بغل ہی میں یہ درگاہ شریف موجود ہے دیکھیں لیفٹ میں آپ کو ٹول گیٹ نظر آ رہا ہے اور رائٹ سائیڈ میں یہ درگاہ شریف میں انٹر ہونے کا آج نظر آ رہا ہے اور قریب قریب دو گھنٹے کے اندر ہی ہم لوگ بینگلور سے کشنگری کی اس درگاہ شریف پر پہنچ چکے تھے تو ناظرین درگاہ شریف کے باہر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی ہمیں پتا چلا نیچے جو ہیں اولیاء اکرام کے سرے مبارک ہیں اور پہاڑ کے اوپر جس میں مبارک موجود ہیں تو سب سے پہلے سرے مبارک کے جو مزارات ہیں اس کے زیارت کرتے ہیں پھر ہم لوگ پہاڑ پر چڑھتے ہیں ناظرین اس درگاہ شریف میں کل دو اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں ایک کا نام ہے حضرت سید شاہ بہاودین شہید رحمت اللہ تعالی دوسرے ہیں حضرت سید شاہ شہاب الدین شہید رحمت اللہ تعالی درگاہ شریف کو کافی خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا ہے ناظرین ویسے تو اس درگاہ شریف کے بارے میں ہمیں پراپر ہسٹری سننے کے لئے نہیں ملی لیکن میں آپ کو وہ باتیں شیئر کروں گا جو کہ اس درگاہ شریف میں صدیوں سے چلی ہوئی آ رہی ہیں اور درگاہ کے جو خادمین حضرت ہیں انہوں نے مجھ سے یہ باتیں شیئر کی تھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ دو اولیاء اکرام کشنگری میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے آئے تھے اور اس وقت یہاں پر غیر مسلموں کا کافی زور تھا اور جب ان اولیاء اکرام نے دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا تو اکثر لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کشنگری میں ایک بڑا جادوگر تھا جو کہ آپ کا سخت دشمن بنا ہوا تھا اور کشنگری کا جو فیمس فورٹ ہے جو پہاڑ کے اوپر موجود ہے وہ جادوگر وہیں پر رہا کرتا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں اولیاء اکرام حضرت بہاودین اور حضرت شہاب الدین اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر فرما رہے تھے تو وہ جادوگر اپنے چہلوں کو بھیجتا ہے اور جب آپ دونوں نماز کی حالت میں تھے یا ذکر کی حالت میں تھے تو اسی حالت میں وہ لوگ ان اولیاء اکرام پر حملہ کرتے ہیں اور تلوار کے حملے سے ان دونوں کے سروں کو ان کے جسم سے جدا کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان دونوں حضرات کی شہادت ہوئی تھی اللہ اکبر تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان اولیاء اکرام کا مقام کیا ہوگا کہ دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں تک کی فکر نہیں کی اور آخر کار دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان تک کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اولیاء اکرام کے دو مزارات یہاں پر موجود ہیں لیکن یہاں پر صرف ان کے سر مبارک کی مزار ہیں جب ان کو یہی پر شہید کیا گیا تو ان کے جسم پہاڑ کی اتنی بلندی پر کیسے پہنچیں ناظرین کرشنگری کا یہ جو پہاڑ ہیں تقریباً آدھا کلومیٹر کی انچائی پر ہیں ایک ہزار سات سو فیٹ تک اس پہاڑ کی انچائی ہیں تو ان کے جسم پہاڑ کی انچائی تک کیسے پہنچیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے تو ناظرین یہ صرف اس ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں وہ تمام پہاڑ کی اور پہاڑ کے اوپر موجود ان کے جسم پہاڑ کے مزارات کی تمام زیارت میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں بتانے کوشش کروں گا کیونکہ ناظرین وہ ویڈیو کافی لمبا ہے اور اسی ویڈیو میں میں اگر وہ آٹیچ کر دوں گا تو آپ کو دیکھنے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اور سکون کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے اور مکمل زیارت کریں گے تو انشاءاللہ پارٹ ٹو کا آپ انتظار کریں اور کافی وقت کے بعد اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ چک کریں میں نے پارٹ ٹو کا لنک دیا ہوا ہوگا تو ناظرین الحمدللہ یہ اس درگہ کا پارٹ ون تھا نیچے جو ہے سر مبارک آرام فرما جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ درگہ شریف کی تعمیر کی گئی ہے بلکل دیکھنے میں ایسا رگتا ہے جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ اس طریقے کی تھوڑی سی شباحت ہمیں یہاں کے ڈیزائن میں نظر آتی ہے کیونکہ یہ بھی شہید ہیں اسی لئے یہاں کے لوگوں نے کچھ اس طریقے کی تعمیر یہاں پہ کی ہے تو چلیے دوستو نیکش ویڈیو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریں اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں تو نیکش ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ